ہندوستان کا وزیر اعظم چلاک اور لومبر تو اچکزئی ہو، اسفندیار ہو، الطاف حسین ہو یہ سارے رو ایلیمنٹس ہیں پاکستان کی جنشری میں آسمہ جہانگیر ہے پاوجیز ڈفرز ہیں ڈفرز یہ آپ سمجھ لیجے گا یہ سیاسی ڈفرز ہیں اگر آپ ان کی پالیسی پہ چلیں گے جیسے آپ چلتے رہے ہیں تو ملک جو ہے وہ کسی جگہ نہیں جائے گا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بہترین ہیں تو یہ کیا بہترین ہے اگر یہ کوئی بچوں کو انہوں نے نہیں پکڑا اور ان کے اپر انگلی اٹھا رہے ہیں ہم تو بقاعدہ اٹھا رہے ہیں میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یہاں تک برحان وانی کا تعلق پر کیونکہ میں خود وہاں سری نگر میں تھی بچہ بچہ اس کی بات کر رہا تھا مسلمان سری نگر میں جو بیٹھا ہے اس کی میں یہاں تک جا رہی ہوں کہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر ایک مہم ہے کہ ان کو ختم کرنا ان کی انٹیلیکشن کپیسٹی کو برباد کرنا ان کی سوچ کو ختم کرنا اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے منڈ کو یہ ٹویسٹ کریں کہ خوف اور براست میں وہاں لوگ رہتے ہیں آسما جہانگیر ڈاورٹر of late جناب ملک غلام جلانی جو یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا نا جن کو اورنج کلر پہننے کے شوق ہے بارڈ تھاکرے کی پہروں میں بیٹھنے کے شوق ہے اسے گھٹروں کو یوں پکڑ کے رہنے کے شوق ہے ان کو میں یو این کی ایز سپیشل ریپٹور فریڈم آف لیجن کے لیے انڈیا میں گئی تھی اور مجھے بھیجا گیا تھا انویسٹی گیٹ کرنے کے لیے ساری جو اٹروسٹی سوئے گجراد کی اٹروسٹی اور جو ممبئی میں ہوں میں نے ان کو بڑے زبادست طریقے سے کنڈیم کیا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ کمپلسٹی تھی سٹیٹ گرممنٹ کی وہاں پہ تو میں ان کو کوئی چائے پانی پوچھنے نہیں گئی تھی وہاں پہ ہم آپ کو کشنیر کا تانہ دیں گے ہم آپ کو ماویس کا تانہ دیں گے وہ تانے چلتے رہیں گے اور وہ چلیں گے پتہ نہیں کب تک